وَإِذْ قَالَ عِبْرَائِيمُ الْعَبِيْهِ عَذَرَ یاد کرنے کہہ جہاں فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے ابن جرید نے کہا وَالصَّوَابُ هُوَ اسْمُ عَبِيْهِ ابن جرید مفسر جانب البیان میں کہتے ہیں کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہے ابن کسیر کہتے ہیں وَحَاذَلَّذِي قَالَهُ جَيِّدٌ قَبِيْهِ یہی قول کہ حضرت کے والد کا نام آذر ہے آذر کے معنی زوراورت تکڑا یہ ایسا زوراورت ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کہ نمرود جب تخت پر بیٹھ جاتا تھا جس تخت پر اس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا تو ایک تاج اس کے سر پر رکھا جاتا تھا وہ تاج خود نہیں رکھتا تھا اس تاج کے رکھنے والا آذر کا جب تک یہ نہیں آیا ہوتا نمرود کی نمرودیت چلتی نہیں آذر ابن ابباس نے کہا ہے کہ نام تھا تاریخ تاریخ تیلستاریحا تاریخ لیکن زوراور بہت زیادہ تھا اللہ کو اکبر بڑے بڑے زوراور لے کے بھی تو بھائی اس لئے آذر کہنا ہے اس زوراور کرانے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ بتھانوں کو ختم کرے وہ تو کوئی ہلا کے رکھتے کمزور آبی کا آذر پکتا ہے ہمارے آپ باچاگل بخاری تھے یا کھوڑا کھٹک میں بڑے زوراور تھے حضرت شیخ علیہ السلام کے مرید حلیف اور شاگر ایک برات گزر رہی تھی جانے اسلامیہ کے ساتھ ڈول بجھ رہے تھے اس زمانے میں مسجد اور مدرسے کے خریب میں کوئی ڈول نہیں بجھاتا تھا طالب علم انہیں کہا ڈول روک لو اور انہیں کہا نہیں روکیں گے برات بایا رہے مستفان در ایک دیوار تھی انٹو کی طلبانے وہ دیوار توڑی اور انٹے ماری برات دولہ دولہ سب لوگ زخمی ہو گئے پولیس آئی طالب علموں کو بگڑا باچہ سے پرائش ہونے تھے یہی میں موجود تھے باچہ گل سب کو پتے چلا فوراں دوسری فلیڈ میں گئے اٹھ کو پیشاور ہوتر گئے اور کمیشنر پیشاور کے دفتر گئے کہا طالب علموں کیوں پکڑا ہے کہا کہ بدماش ہے بدماش کہتا ہے باچہ سے انٹھول ہوتا ہے کمیشنر کو دفتر میں پکڑا ہے اٹھان اٹھان لگا ہے اخواراتوں اس زمانے کے آئے الحمدللہ نہایت غیرتی و بہدر انسان کے رحمہ اللہ و رحمت اللہ سے افسوس کے اولاد نے حضرت کی استقامت برباد کی اور نئے راستہ پر چل پڑی غلط راستہ پر علاقے گورجی میرے ساتھ کا پڑا ہوا تھا میں منع کرتا تھا کہ سیدھے ہو جائے آج وہ مدرسہ اکھڑ گیا ہے اور بہت تکلیف کی حالت میں ہیں دعا فرمائے اللہ اس کو پہلے سے بڑھ کر آباد فرمائے اور اہل حق کا یہ مادن اور مرکز اللہ پر اہل حق پر نصیب فرمائے یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے اتتخذ و اصنا من آلہ وہ بناتے ہیں متوں سے مدد مانتے ہیں ان کو درگاہ بنایا ہے بے شک میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کلی گمرائی میں یہ تو بہت بڑی گمرائی ہے اور اس طرح دکھاتے ہیں ہم یعنی دکھا دیئے اور اسی طرح کہ دکھا دیئے ہم ابراہیم علیہ السلام کو عجائب آسمان و زمین کے ملکوت عجائب دلائل و توحید سی ملکی ہی و خلقی ابن کثیر میں ملکوت کا معنی ابن کثیر میں کیا ہے دلائل و توحید سی ملکی ہی و خلقی اور امام مجاہد کہتے ہیں آسمانوں کو کھول دیا حضرت اوپر تک دیکھنے لگے زمینوں کو کھول دیا حضرت تخت سرا تک دیکھنے لگے تفسیر مدارک دو سوہ چوہت اس میں اشارہ ہے کہ اللہ معاہد کے لیے علوم کھول لیتا ہے آپ بھی دیتے ہیں بھی ایمان پر تو اور وقت اندھیر اچھائے ہو ہوتا ہے اس کے تو پرواز درگاہ تک یعنی درگاہ میں کیا ہے وہاں تو مردہ پڑا ہوا ہے اس کا سارا پرواز درگاہ تک اور معاہد کا پرواز سبع سماوات و ارزین سے بلند دیں کیونکہ یہ اللہ وحدہ علیہ شریک کو مانتا ہے یہ توہید کے درس کا طریقہ آگیا بڑے معاہد ابراہیم علیہ السلام اور بڑی آزمائش ان پر تھی کیونکہ والد صرف بدپرس نہیں تھے بدگرد ہے اور نمرود کا ایسا ہیڈ افیسر کا کہ نمرود جب سر پر تاج رکھتا تو آزر رکھتا اس کا اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو عجائب آسمان و زمین کے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ تاکہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے فَلَمَّا جَنَّا لَيْهِ اللَّيْلُوْ جس وقت رات ہو گئی حضرت پر جنہ تاریخ ہو گئی جن کو بھی جنس لئے کہتے ہیں ایک نظر نہیں آئے تھا جنت تو جنت باق درف تو نے گیر لیا جنین بچہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہے جنون عقل چھپ جائے دی ہے جان جنت کا بڑا ہے اور جانان اس لئے کہ آدمی سے عقل ہی کام کا دنگ دی ہے درسرے کارے تو کردم عقل و غوش باہا مدانش مرغ زیرق باہا کی قطمنم امروز تو دامی شیخ صحیح کہتے ہیں کہ آپ کی محبت میں سب کچھ ختم ہو گیا ورنہ بے زمانے کا عقل من تھا عشق نے غالب نے کمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی کے کام کے فلمہ جلنہ لیہ اللہ علیہ رآکہ اکبہ جس وقت رات ہو گئی حضرت پر دیکھا انہوں نے کوکب کو یہ کوکب گیدیتی مراد نہیں ہے کوکب نورانی پیدا اکاروی سے انہیں چلاتے ہیں نورانی یہ نسبت بات کیوں کیسے اور بھی جائے سکتے ہیں رآکہ اکبہ دیکھا اس نے ستارہ قال حاضر ربی فرمائی میرا رب ہوگا فلمہ افلا فلمہ افلا جس وقت وہ دھوک گیا قال اللہ احب العافلین فرمائیہ میں نہیں پسند کرتا دھوکنے والوں کو سبحان اللہ جو اپنی جائے کا قائم دائم ہے وہ اللہ ہے جوو پر نیچے ہوتا ہے وہ خدا نہیں جس وقت دیکھا حضرت نے چاند چمکتا ہوا قال حاضر ربی فرمائیے رب ہو سکے گا فلمہ افلا جب وہ بھی دوبا قال لئی لم یہدینی ربی لکونن من القوم تعلیم فرمائیہ اگر ادایت نہ دیتا مجھ کو میرے رب ہوا ہوتا گمراہ لوگوں میں سے فلمہ رأشم سبازی گتا جس وقت دیکھا حضرت نے سورج کو چمکتا دمکتا سورج چمکتا دمکتا قال حاضر ربی حاضر اکبر فرمائیہ میرے رب ہوگا یہ تو سب سے بڑا ہے فلمہ افلت جس وقت سورج دوبا قال یا قوم انی بری امی مات تشلکون اے میرے لوگوں میں بیزار ہوں جو تم شریف چہراتے ہو انی وجہت وجہین اللہ جی فترستما واتی والارد حنیفہ میں موڑ تو کہوں اپنے چہرے کو سلہ کی طرف تو سلہ کے لیے جس نے پیدا کی آسمان وزمین یکسو ہو کر یعنی میں یکسو ہو وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور میں نئیوں مشرکین میں سے وَحَاجَهُ قَوْمُ ہو اور لڑنے لگی حضرت سے قوم قَالَا تُحَاجُن مِ فِي اللَّهِ وَقَدْ حَدَانَ فرمائے ہیں تم جگڑتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں اور اس نے مجھے ہدایت دی دلائل تو ہی وَلَا أَخَافُمَا تُشْرِكُونَ بِهِ اور میں نئی دلتا ہوں جو تم شرک کرتے ان سے اللہی شاہ ربی مگر جو چاہے میرے رب وسیع ربی کل شئین علم وسیع میرے رب کا ہر چیز کو علم اَفَلَا تَتَذَكْرُونَ وَلَا تَخَافُمَا اَشْرَكْتُمْ كَيْسَ دَرُونَ ان سے جن کو تم شریک کراتے ہو وَلَا تَخَافُمَا اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ اور تم نہیں کرتے کہ تم شرک کرتے واللہ کے ساتھ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا وہ کہ اتارا نہیں اس اللہ نے تم پر اس بارے میں دلیل واضح فَأَيُّ الْفَرِقَهِنِ اَحَقُ بِالْلَّمْ لِلْكُنْ تُمْ تَحْلَمُونَ پس کون سے جماعت دونوں میں سے حق رکھتی ہے امن سے رہنے کی اگر تم جانتے ہو تم بتوں کو پکارتے ہو سورة چاند ستاروں کو مانتے ہو میں ایک اللہ کو تو میں ڈروں جرم تم جو کتنے بڑے خدا کو ناراض کرتے ہو اللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَہُمْ بِظُلْمِنْ اور ملائے نہیں ایمان میں کوئی سا ظلم یعنی شرک اُنَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُونَ ایسے لوگ امن سے ہوں گے وَهُمْ مُحْتَطُونَ وَوْهِدَى جِعَافتہ ہوں گے مولانا موجودی نے کہا ہے تفیم القرآن میں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو خدا کہا اور چاند کو خدا کہا اور صورت کو خدا کہا یہ شرک کے مرحلے تھے جن سے ابراہیم علیہ السلام گزر گئے اور پھر کہتے ہیں ایک طالب علم جب مراحل پہ کر رہا ہے تو کبھی ایک جگہ رکھتا ہے کہتے ہیں یہ میرا مقصود ہوگا پھر دوسر جگہ سرگردان ہوگا ہے ابراہیم علیہ السلام سرگردان تھے اور انہیں شرک کے مرحلے کے جندازہ لگاؤں اس دشمن خدا اور رسول کو اللہ فرماتے ہیں ان کو پختہ یقین کے لیے ہم نے یہ طریقہ استدلال کا بتایا کہ ایسی بات کرو اور جب مضمون مکمل ہوا تو اب دیکھو یہ ہماری دلیلیں دی ہم نے دیتی ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے خلاف قائم درنے کے لیے ہم نے آسمان و زمین کے ان مخلوقات سے اس طرح استدلال کا طریقہ تعلیم کیا اور ہماری دلیلیں دی ہم نے تاریخ کی دنیا میں سب سے بڑی مثال اس سے پتہ جلتا ہے کہ اس قسم کی کتابوں کو عوامی گروہ میں رہنا گناہ کبیرہ کیونکہ کوئی بھی پڑھ لے جائے اور اس کا عقیدہ برباد ہو گیا ہے ہاں علماء کو دیکھے وہ اس کی روشنی میں لوگ کو سمجھائے ہم اٹھاتے ہیں درجے جن کی چاہے اس طرح استدلال کر کے محدودی صاحب کہتے ہیں شرک کے مرحلیں گزاریں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درجے بلند کر لی کہاں سے پتہ چلے کہ یہ شرک اِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک پر وردگار تیرا حکمت و علم والا ہیں اب اللہ اتنے خوش ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پورے خاندان کو ذکر کرتے ہیں وَوَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَا يَاقُبْ اور ہم نے بخش دیا حضرت کو اِسْحَاق بیٹا يَاقُبْ قوتا كُلَّنْ حَجَئِنَا سَبْكُوْ حِدَائِتِ وَوَنُوْحُنْ هَدَائِنَا مِنْ قَدْلِ وَوَنُوْحَ عَلَيْهِ سَلَامُ بِي هدایت پر تین سے پہلے وَبِنِ ذُرِّيَتِهِ اِبْرَائِيمَ عَلَيْهِ سَلَامَ کی اولاد میں سے دعود وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوْا وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ وَقَذَلِقَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ان سب کو ہم نے برطری بھی دی کائنات یہ کائنات کے بہترین برطر پیغمبر ہے وَمِنَ آبَائِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ان کے باپوں میں سے اولادوں میں سے بھائیوں میں سے جیسے ابراہیم سب کے بڑے ہیں نوح علیہ السلام ان کے بھی بڑے تھے حارون علیہ السلام موسا کے بڑے بھائی ہیں یعقوب علیہ السلام یوسف کے والد ہے اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے والد ہے دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام کے والد ہے عیوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے داماد ہے زکریہ علیہ السلام یحیاء علیہ السلام کے والد ہے عیسیٰ علیہ السلام بن باپ قدرتی الائی سے پیدا ہے اور علیہ السلام کے بارے میں اختلاف عجیب ہے جبی برحق ہے انہیں زمانے میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اور بعض انہیں کہا الیاس اور ہے الیاسین اور وَجْتَبَيْنَا هُمْ ہم نے ان کو چُنا وَحَدَيْنَا هُمْ الْاَلْسِرَادِ مُسْتَقِبِ اور ان کے لئے نمائی کی سیدھے راستے کی طرف ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ 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 کی ہدایت ہے يَهْدِ بِهِ وَيَّ شَانْ ہدایت دیتا ہے جس کچھ آئے میں نے با دی اپنے بندوں میں سے کتنا مضمون ہدایت کا چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی سمجھ دی صلاحیت دی صوفیق دی استقامت دی وَلَوَ شَرَقُوا اور اگر یہ لوگ شر کر لیتے لَحَبِتْ وَعَلْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حَبَتْ ہو جاتا ہے ان سے جو یہ عمل کر رہے تھے اُلَائِقَ الَّذِينَ آدَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحُقْمَ وَالْنُبُوَةِ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دے چکے ہم کتاب قوت فیصلہ اور پیغمبری فَاِنْ اَقْفُرْ بِهَا هَا اُلَا پس اگر اس کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ یعنی اہلِ مَكْا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا پس ہم سکر کر دیں گے یہ اور لوگوں کے اہلِ مدینہ لَيْسُ بِهَا قِافِرِينَ جو اس کا انکار نہیں کریں گے اُلَائِقَ الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ ان پیغمبروں کو استقامت دی اللہ نے فَبِهُدَا وَمُقْتَدِ پس ان کی ہدایتیں آپ بے افتداء فرمائیں قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجَرَا آپ فرمائیں اے میں مانتا نہیں تم سے استبلیغ پروجرت اِنہُوَ نَيَّئِ اِلَّا ذِكْرَانِ الْعَالَمِينَ مگر پند نصیتِ کائنات کے لئے مانگتا نہیں مانگنے کے ضرورت کیا ہے تیری رحمتوں کا فیضات بہت ہے مانگنے کے لئے